آپ اگر خاموش رہتے ہیں اس بات پہ جس پہ بولنا چاہیے تو آپ کو نقصان ہوگا اور اگر آپ بولتے ہیں اس بات پہ جہاں خاموش رہنا چاہیے آپ کو تو بھی نقصان ہوگا کیونکہ اگر آپ خاموش ہیں تو اگلے کا فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے میں نے دیکھا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کے اندر نہ قربان ہونے کا قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے ادروائز ہر کوئی نہ دوسرے کو اپنے بینیفٹس کے لیے بس کام ہی لے رہا ہوتا ہے اس سے اس چیز سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ کسی کے ساتھ کیا ہو کیا نہ ہو اس کو اپنی دھن میں ہوتا ہے وہ انسان ایسے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں اپنا کام نکالا اور چل تو کون اور میں کون بالکل ایسے ہی ہے سیل فیش سیل فیش ہر درجہ کے سیل فیش ایسے سیل فیش لوگوں کے لیے اپنا نقصان نہیں ہونے دینا چاہیے کبھی بھی انسان بتا دے جی یہ بات ایریٹیٹ کر رہی ہے now stop it اور اگر اس میں احساس ہوگا تو وہ stop ہو جائے گا ہو جائے گی اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ they will keep doing this again and again یار پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نہیں بلا جاتا بول کے ہی اپنا سر دیوار پر مارنے والا کام ہے ہاں بالکل ایسا ہی ہے psychotic ہوتے ہیں وہ ایسے psychotic ہوتے ہیں نا کہ وہ بات کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں ان کے اندر ان کے brain میں نا وہ ہوتا ہے chemicals ہوتے ہیں ایسے جو ان کو غلط سوچنے غلط کرنے پر مجبور کرتے رہتے ہیں okay دعا thank you for joining my life اللہ حافظ take care ہاں ohho sitara sister کچھ relation relation ہو کوئی آپ کے اب youtube پہ ہو کوئی آپ کو راستے میں جاتا ہوا اجنبی انسان ہو ایسے ہی ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں hi no you are here again thank you کہتے ہیں اس سے بہتر خاموش رہو کبھی کبھی ٹھیک رہ کے بھی sorry کرنا پڑتا ہے نہیں ٹھیک رہ کے sorry نہیں کرنا چاہیے خاموش ہو جانا چاہیے کیونکہ آپ کی self respect sorry کر لینی چاہیے ویسے کبھی جب بہت زیادہ آپ کا relation ہو اس طرح کا it depends on your relationship نا تو اس کا عجر آپ کو قیامت والے دن ملتا ہے بالکل ایسا ہی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو اپنی غلطیاں ڈھونٹے رہنا چاہیے انسان کو always look for your mistakes کہ where I did wrong اور میں نے کون سی غلطی کہاں کیا جو یہ ہوا ہے I know thank you thank you thank you اور ہمیں آنے جانے والے لوگوں سے کیا ہوئی نا میں آپ کو یہ بس بتا رہی ہوں کہ آنے جانے والے لوگ بھی نا خام خواہ کا بیر بنا کے نا بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ بس ٹھیک ہے جہاں آپ کو لگتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی رشتے کو بچانے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جاؤ ٹھیک ہے اگر کسی رشتے کو بچانے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جاؤ لیکن اگر ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو پھر رک جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے imm